بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیلی کوکنگ ویڈ شہانہ جی تو دوستو کیسے ہیں آپ سب آج جو ریسپی میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی فیمس ہے جی آج میں بنانے جا رہی ہوں میٹ بال ویڈ سپگٹیز میٹ بال ویڈ سپگٹی بنانے کے لئے میں نے 500 گرام بیف کا کیمہ لیا ہے اور بیف کا کیمہ میں نے بلکل رکھا لیا ہے ایک درمیانے سائیس کا پیاز جو کہ میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ بڑا نہیں ہے بس درمیانے سا ہے وہ میں نے اس کے اندر شامل کرنا ہے اور پانچ ہری مرچیں وہ میں اس میں ڈال دوں گے اور دس لسن کے ج LT میں نے اس میں شامل کر دی ہے اور ایک ٹیبل سپون لیموقہ رس اور ایک ٹی سپون چکن پاورڈر میں نے اس میں شامل کرنا ہے اور ون ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر اور اس کے بعد ہاف ٹی سپون میں نے نمک کا ایک چاہے کا چمچ میں اس میں سرخ مرش کا پاورڈرو بھی شامل کر دوں گی اور چار ڈیوبل سپون بریڈ کرمز وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیئے اس کے بعد ہاف کا ہرا دنیا فریش ہرا دنیا وہ آپ نے لینا ہے اور وہ بھی آپ نے اس میں شامل کر دینا ان تمام کو آپ نے اچھی طرح سے چوپر میں چوپرائز کر لینا ہے اور آپ نے کیمے کو اتنا زیادہ پیسنا ہے کہ جس میں ایک تمام چیزیں مکس ہو جائیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھے سے تمام چیزیں اس کے اندر مکس ہو گئی ہیں اور یہ دیکھیں بلکل ایک یک جان ہو گئی ہیں سب چیزیں جی آپ نے پھر اس کے بعد ایک جس طرح ہم کوفتیں بناتے ہیں بس کوفتوں کا سائز آپ نے اتنا ہی کیمہ لینا ہے ان کو ہاتھ میں آپ نے اچھے اسے اس کو دبانا ہے تاکہ تمام جو ایک شکل ہے وہ بہترین سی گول سی بن جائے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جس طرح میں یہ ہاتھوں میں لے کے اس کو پریس کر رہی ہوں دبا رہی ہوں تو آپ نے بلکل ایسے ہی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ہتیلی پر رکھ کر اس کو راؤنڈ شیپ میں گول گول آپ نے گھومانا ہے تو آپ کے جو بالز کی شکل کے آپ کا کوفتہ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اسی طرح آپ نے تمام کیمے کے بالز بنا لینے ہیں اور تقریباً آدھا گلو کیمے کے اندر دس سے بارہ کوفتیں تیار ہو جاتے ہیں تو بس آپ نے ایسے ہی اسی طرح تمام کوفتوں کو ریڈی کر لینا ہے اور ان تمام یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً دس سے گیارہ کوفتے اس میں جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں یہ ہمارے سارے کوفتے جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں اب اس کے بعد اب ہم انہیں فرائی کریں گے میں نے ایک پین الگ سے لیا اور اس کے اندر تقریباً فائف ٹیبل سپون ہم نے آئل ڈالا آئل اتنا کم صرف اس لیے ہے کیونکہ ہمیں اس کو بہت زیادہ ڈیف فرائی نہیں کرنا ہلکا سا اس کو ہم نے گولڈن کرنا ہے کیونکہ یہ آگے چل کر ہماری سواس میں بھی ہم نے اس کو پکانا ہے تو بس اتنا ہی ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے کہ جس میں اچھا سا گولڈن سا کلر اس کے اوپر آ جائے تو اس کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کیونکہ آئل ہمارے پاس کم ہے تو اس وجہ سے آپ نے جو کوفتیں ہیں ان کو ٹرن کرتے ہوئے تمام سائیڈوں سے آپ نے اس کو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے پلٹاتے رہنا ہے تو یہ ہر سائیڈ سے اچھے سے گولڈن ہو جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے کے سارے کوفتیں جو ہیں وہ بالکل ریڈی ہو گئے ہیں اب ہمیں اتنا ہی چاہیے اب اس کے بعد ہم سپیکڈی کو وائل کرتے ہیں میں نے ایک پین میں اچھا خاصا پانی لے لیا اور اس کے اندر میں نے دو ٹیبل سپون آئل کے شامل کر دیئے اور یہ سپیکڈی کا پورا ایک پیکٹ ہے جو کہ فور ہنڈر گرامز کے قریب ہے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ سپیکڈی کو جب ہم پین میں ڈالتے ہیں تو یہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد خود ہی سوفٹ ہوتی چلی جاتی ہے اور پھر پین کے اندر خود ہی شامل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کو پکنے میں تقریباً آٹھ سے دس منٹ میں لگیں گے اور یہ ریڈی ہو جائے گی اب میں ایک الگ پین لوں گے اس کے اندر میں نے فائف ٹیبل سپون جو ہے وہ آئل کر ڈالا اور ساتھ ہی میں نے اس میں ایک میڈیم سائز کا چوب کیا ہوا پیاز بھی شامل کر دیا اور ایک ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر لسن بھی جو میں نے چھوٹا چھوٹا چوب کیا ہوا تھا وہ بھی میں نے ڈال دیا اور ان دونوں چیزوں کو میں نے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے جس میں بس یہ سوتے ہی ہو جائیں ان کا ہلکا سا کلر چینج ہو جائے اور اس کو میں زیادہ گوک نہیں کروں گی اب یہاں پر میں نے فائف ہنڈر گرامز ٹیمارٹر لیے تھے جن کو میں نے ہلکا سا وائل کیا اور تاکہ ان کا چھلکہ ادھر جائے اور اس کے بعد میں نے اس کو چھیل کر اور ایک پیوری سی بنا لی اور وہ میں نے اس میں شامل کر دی اس کے بعد میں نے اس میں فور ٹیبل سپون جو ہے وہ کیچپ کا شامل کیا اور ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر نمک اور ہاف ٹی سپون چکن پاورڈر اور ہاف ٹی سپون میں نے اس کے اندر بلیک پیپر کا بھی شامل کر دیا اور ہاف ٹی سپون میں نے چلی فلیکس بھی اس میں شامل کر دیئے اور ون ٹی سپون اور اگینو میں نے اس میں شامل کر دیا اب اس کو میں نے اچھے سے جو ہے تمام چیزوں کو اس میں مکس کیا اور فلیم یہاں پر آپ نے بہت ہی لو رکھنا ہے بہت ہائی فلیم پر آپ نے جو یہ ساس کو پکانا نہیں ہے کیونکہ اگر آپ ہائی فلیم پر اس کو پکائیں گے تو یہ جلدی سے گاڑی ہو جائے گی اور ہمیں اپنی سوس کو اتنا گاڑا نہیں رکھنا اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو والز ہم نے ریڈی کیے ہوئے تھے وہ آپ نے تمام کے تمام سوس میں شامل کر دینا ہے اور ان کو اچھے سے اوپر نیجے مکس کرنے کے بعد آپ نے تقریباً دس منٹ کے لیے بالکل لو فلیم پر یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ جس طرح آپ رائس کو دم دیتے ہیں بس اتنا ہی آپ نے اس کا فلیم رکھنا ہے یا اسے تھوڑا سا اونچا کر سکتے ہیں بہت زیادہ اونچا آپ نے فلیم نہیں رکھنا اور دس منٹ تک آپ نے اس کو جو ہے وہ پکانا ہے اب آپ نے ایک پین لیا الگ سے اور اس کے اندر آپ نے فور ٹیبل سپون آئل کا شامل کر دیا اور ساتھ ہی آپ نے اس کے اوپر ابھی میں نے چولے کا فلیم آن نہیں کیا یہ پین بالکل تھنڈا ہے تو آپ نے اس کے اندر تمام سپیگڈی کو جو ہے وہ پھیلا دینا ہے اور اس کے بعد یہ کوارٹر کا پانی ہے وہ بھی میں نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے اس لیے پانی اس میں شامل کرتے ہیں کیونکہ آئل ہے نیچے تو یہ نہ ہو کہ سپیگڈیز ہماری نیچے سے جل جائیں تو اس لیے آپ نے پانی لازمی تھوڑا سا اس کے اندر ڈالنا ہے اب ہماری جو سوس ریڈی تھی تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلے جو اس کے اندر میٹ بال سے وہ میں نے ایک کر کے اپنی سپیگڈی کے اوپر جو ہے وہ ڈال دی اور اس کے بعد تمام کی تمام سوز یہ سوس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی گریوی سی اس کی ہے کہ لیکوڈی کافی زیادہ ہے سوسی قسم کی ہے تو یہ بالکل بھی اس میں گاڑا پر نہیں ہے تو آپ نے بھی ایسا ہی رکھنا ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ کی سوس گاڑی ہوگی ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی چامل کر کے اس کو مطلب ہی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے ہنڈر گرامز جو ہے وہ موزریلا اور ہنڈر گرامز میں نے چیڈر چیز لی اور ان دونوں کو مکس کر کے میں جو میڈ بالز ہیں سوس اس کے اوپر میں سارا سارا یہ چیز کو پھیلا دوں گی اور اس کو میں کور کر دوں گی اب ہماری ساری چیزیں تو اس کے اندر کک ہے لیکن ہم نے اپنی جو چیز ہے وہ اس کے اوپر میلٹ کرنی ہے تو اس کو میلٹ ہونے کے لیے تقریباً چار سے پانچ منٹ لگیں گے تو آپ نے کور کر کے اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھتے نہ ہے تو جب آپ دیکھیں کہ بلکل ساری چیز جو ہے وہ میلٹ ہو گئی ہے تو پھر اس وقت آپ کی ڈش یہ ریڈی ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں میری ڈش اس وقت بلکل ریڈی ہے اور میں نے اس کے اوپر فریش ہرہ دنیا جو ہے وہ گانشنگ کے لیے اوپر سے ڈال دیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے لک کتنی بہترین آ رہی ہے اور یہ جتنی دیکھنے میں اچھی ہے کھانے میں یہ اتنی ہی مزے دار ہے آپ ایک بار اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا یہ آپ کو بے حد پسند آئے گی ابھی میں آپ کو یہ چیک کر کے دکھاتی ہوں کہ کتنی سوسی اور کتنی یہ چیزی قسم کی اس کی جو ایک لک ہے وہ یہ دیکھیں یہ ٹینڈر اس کا یہ جو بال ہے وہ بھی بہتر ٹینڈر اور آپ یہ دیکھیں یہ چیز اور یہ سب چیزیں کتنی اچھی سی اس میں مکس ہوئی ہیں تو آپ ایک بار اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اتنی مزے دار ریسپی کو ایک بار ٹرائے کرنا تو بندہ ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی رگی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ